تاجر کراچی کی سڑکوں پر نکلنے کو تیار بجلی کے ہوش روبہ بلز اور اضافی ٹیکسس کے خلاف جمعے سے مظاہروں کا پروگرام دوسرے شہروں کی تاجر تنظیموں سے بھی رابطے جاری اگلے مرحلے میں ملک گیر شٹر ڈاؤن ہرتال کی کال دے سکتے ہیں امت ڈیجیٹل کے لیے اقبال آوان کی رپورٹ مبشرہ الوی سے سنے چینل کو لائے کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی کریں پیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیں کراچی کے تاجروں نے اضافی ٹیکسس، تاجر دوست اسکیم اور بجلی کے ہوش روبہ بلوں کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا تاجر رہنماوں کے مطابق جمعہ رات سے مظاہروں کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ دو روز بعد سین ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے خلاف پٹیشن دائر کی جائے گی تاجروں نے مطالبات پورے نہ ہونے پر ملک گیر سطح پر غیر معینہ مدت تک شٹر ڈاؤن ہرتال کی دھمکی بھی دی ہے کراچی کی تمام تاجر تنظیمیں ملک بھر کی تاجر تنظیموں سے رابطے میں ہیں شہروں میں احتجاج کے بعد ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا چند روز قبل ریگل چوک اور بولٹن مارکٹ کے سامنے ایمی جینا روڈ پر بھرپور احتجاج کیا گیا تھا امت سے بات کرتے ہوئے آل سٹی تاجر اتحاد کے چیرمین شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ تاجروں کا احتجاج یوم پاکستان چودہ اغسط کی وجہ سے ماخر کیا گیا تھا اور تمام تاجر تنظیموں نے ملکر فیصلہ کیا ہے کہ مشترکہ طور پر ہول سیل اور دیگر مارکٹیں بند کر کے بھرپور احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے اس لیے آج روزہ رکھ کر صبح آٹھ بجے ایمی جینا روڈ پر جینا اسپورٹس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے اور مسائل کا حل نہیں نکالا گیا تو دھرنا جاری رہے گا ہماری تحریک اب شروع ہو چکی ہے اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو گورنر ہاؤس پر دھرنا دیں گے اور اس کے بعد ایف بی آر کی باری آئے گی اور سولہ اغسط کو مشاورت مکمل کر کے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا اور غیر معینہ مدت کے لیے ہرتال کی کال دے سکتے ہیں حکومت پاکستان فوری طور پر عوام کے لیے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کرے تاجر دوست اسکین فوری طور پر ختم کی جائے یہ تاجر دشمن اسکین ہیں کراچی الیکٹرک کے مقابلے میں کم از کم پندرہ کمپنیوں کو ڈسٹریبیوشن لائسنس دیا جائے تمام سنتی زونز میں بند ہونے والی سنتوں کو فوری طور پر دوبارہ بحال کر آیا جائے ان کی مشکلات اور مسائل حل کیے جائیں کامرس اور فائنائنس کے بورٹ میں تمام پالیسیوں میں چھوٹے تاجروں کو نمائندگی دی جائے کراچی میں اہم کاروباری شخصیات اور تمام تاجر تنظیمیں آپس میں متحد ہیں کراچی تاجر اتحاد کے صدر عطیق میر نے بتایا کہ آج سے تاجر سڑکوں پر آ جائیں گے ہول سیل سمیت تمام مارکٹیں بند کر دی جائیں گی اب ہمارے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے تاجر برباد ہو رہے ہیں دیوالیا ہونے والوں کو کوئی سرکاری سطح پر سپورٹ نہیں مل رہی بجٹ کے اطاب سے کوئی نہیں بچا ہے ملک کا کاروباری سیکٹر شدید متاثر ہے تاجر دوست اس کیم اب تاجروں کے لیے ناقابلے برداشت ہو چکی ہے چھوٹا تاجر ساٹھ ہزار ٹیکس کے نام پر مہانہ بھتہ دے گا بجلی کے بلو پر ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں اضافی بلو اور لوٹ شیڈنگ کی بھرمار ہے آج سے تاجر سڑکوں پر ہوں گے کاروباری مراکز بند کر دیں گے اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج کو ہر سطح پر بڑھاتے جائیں گے ملک گیر احتجاج کے حوالے سے اور غیر معینہ مدت کے لیے شیٹر ڈاؤن ہرتال کی مشاورت جاری ہے ٹیکس کا سلسلہ ظالمانہ ہے ہم اپنے بچے پالیں کہ سرکار کو ٹیکس دے کر کنگال ہوتے رہیں آل سن تاجر اتحاد کے چیرمن جمیل پراچھا نے بتایا کہ دو روز بعد سن ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے خلاف اضافی بلو ٹیکس کی بھرمار لوٹ شیڈنگ کے خلاف پٹیشن لگائیں گے اس حوالے سے تیاری کر لی گئی ہے ملک بھر کی تاجر تنظیمیں آپس میں رابطوں میں ہیں اب کوئی بات نہیں سنیں گے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج مختلف سطح پر جاری رہے گا امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنا پیغام ضرور درج کریں